اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو ناظرین اکرام محن فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یا امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے آپ تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوئی ناظرین اٹھائیس مئی بڑا دن ہمارے فخر کا دن اس پہ اور یہ کیوں ہے اس پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا بڑا چیلنج زمان پارک سے چیسے نمبر میں بات کرتے ہیں ہزاروں خواتین اور مرد جو اس وقت جلوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں بڑی خوفناک خبریں آ رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آج کا خوبصور دن بڑا دن ہمارے فخر کا دن وہ ہے یوم تکبیر پاکستان اس نے نام ایک ایٹمی پاور کی ایسیت سے دنیا میں اُبڑے انیس سو سن تالیس میں ایک ازاد مملکت پاکستان اسلامی مملکت پاکستان اور نائٹی ایٹ میں ایک ایٹمی طاقت پاکستان اس لیے اس میں جو لوگ جنب کا کردار ہے بڑی کٹیبیشن پاک افواج کی اور اس کا سٹارٹ لینے والے ذروکار علی بٹو سے لے کر جناب باہر بسنے والے نواز شریف صاحب تک ان کے سر سجدہ ہے یہ سیرا تمام ہمارے فخر ہیں سازددان ہیں یا فوج ہیں تو یہ آج کا دن ہمیں ناقابل تسخیر پاکستان کی حیثیت سے دنیا میں منایا جاتا ہے اس لئے سب کو ایک بار پھر مبارک باد اس پہ اب آتے ہیں جی دوسری طرف عمران حان نے جو بڑا چیلنج کیا بڑا قابل غور ہے اور سننے والی ان کی وہ بات ہے اور سب کے یہ نیدیں اڑی ہوئی ہیں اسی وجہ سے اس میں بات کریں گے مگر اس سے زیادہ اور بھی امپارٹڈ بات ہے وہ اس وقت ہزاروں جو مرد اور عورتیں ہیں جو اس وقت جلوں میں گل سڑ رہے ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ بات کریں بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ نو مئی کے منخوص دن جو ہے واقعہ رونما ہوا جس میں ہماری پاک افواج کی تنصیبات کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں جو جن پہ مقدمات بنے جو سیاسی قیدین ہیں جو ان میں ملوث جن کا کہا جا رہا تھا کہ یہ ملوث ہے وہ ساری جان چڑھا گئے یہ لوگ پہلے بھی خوشحال تھے حکومت کے مزے لوٹے اور پھر یہ سارے کچھ کروانے کے بعد یہ پھر بیٹھ گئے ہیں ایک تحریر جو ہے سارے گناہ مگر اگر ماف نہیں ہوئے گناہ تو ان لوگوں کے وہ خواتین اور مر جو ہیں جو یہاں شامل تھے وہ بیچ میں حملوں میں شامل تھے یا نہیں تھے یہ صدا وہ بگت رہے ان کے گناہ ماف ہوئے ان کے گناہ ماف نہیں ہوئے جلوں میں گل سڑ رہے یہاں تک خفلہ خبریں آ رہی ہیں کہ جلوں میں عورتیں جو ہیں بچیاں جو ہیں ان کے ریپ کی جو خفلہ خبریں آئیں انہیں تو ساری قوم ہل چکی ہے رات قرآنہ صلی اللہ علیہ صاحب کی جو پریس کنفرنس ہوئی ہے اس کا ابھی تک کوئی جو انٹرسپشن ہوئی تھی فون ریکارڈنگ ابھی تک منظر عام پر نہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ شکوک و شبہات بڑھے ہیں حکومت کا کام ہے کہ ان شکوک و شبہات کو دور کریں اور ان کا رکران کو فوری گرفتار جو کیے جا چکے ہیں ان کو رہا کیا جائے ہم اپنے مسئلہ افواج کے جناب کمانڈر انچیف ہمارے جو آرمی چیف ہیں جناب صحیف آسم منی صاحب ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو ضرور رہا کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے کیونکہ سیاسدان اپنے سیاسی انتقام کے ذریعے لوگوں میں نفرت بڑھا رہے ہیں اور اس نفرت کے بیچ جو بوئے جا چکے ان بیچوں کا مدعویٰ کرنے کے لیے اس نفرت کا مدعویٰ کرنے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے سپا سالار پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت اگر پندرہ ہزار قیدی ہیں تو اگر اوستان تین لوگ بھی ایک فیملی ہے تو پنتالیس ہزار لوگ بنتے ہیں صرف یہ پنتالیس ہزار نہیں کہ عزیزوں رشتداروں کو بنائیں تو وہ لاکھوں میں جاتی ہے اور لاکھوں کی تعداد اس وقت جو ہے وہ متنفر ہیں وہ ان اقدامات سے متنفر ہے ان سار شکوک و شبہات کو مٹانے کے لیے جناب ہمارے سپا سالار پاکستان اپنا کردار ادا کریں ورنہ سیاستدان جو ہیں وہ اس گند کو نہیں سمیٹیں گے سیاستدانوں نے جو گند ڈالنا تھا وہ اتنا ڈال چکے ہیں کہ یہاں بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ بہران پیدا ہو سکتا ہے ہماری پاک فواج کے ساتھ جو ہے وہ ازار جیختی کے لیے اس کی لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو سیاستدانوں نے یہ بیج بو دیا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سپا سالار پاکستان پر جہاں بہت سارے اور چیلنجز ہیں سب سے بڑا چیلنج اندر سے ہے اس وقت لوگوں میں اپنا جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ریاست کا جو محور ہے وہ عوام ہے تو اس عوام کی جو اس وقت چیلنجز ہیں جس مشکلات کا سامنے اس کے تدارک کے لیے سپا سالار پاکستان سامنے آئیں اور وہ اپنا کردار ادا کریں اب لوگوں کو امید انہی سے ہے ورنہ یہ اس وقت جو جنگ چل چکی ہے سیاستدانوں کی اس میں نشانہ جو ہے باقفاج کو بنایا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری طرف آتا ہے جی جناب عمران حان صاحب ایک دیا ہے جو ابھی بجا نہیں جسے طوفان بجانے میں نہ کام رہے ارد گرد کے سیکڑوں لوگ جو ہیں وہ ساتھی تھے جو دم برتے تھے جو کہتے تھے ماتھے پہ گولی کھا لیں گے ہم خان کا سازنی چھوڑے گے سب گونیا شونیا کھانے والے ڈسپنین کھا کے چلے گے کوئی پیرا سیٹا مال کھا کے چلے گے صرف ایک تحریک کے بلبوتے پر مطلب کے ساتھی مطلب وقت کے ساتھی جو ہے وہ کبھی کسی کے نہیں ہوتے جو آج خان کے ساتھی ہیں وہ آج دوسروں کے پاس جا رہے ہیں ان کی کشتی دولے گی تو وہ وہاں سے کہیں اور جائیں گے ان کو لینے والوں کو سوچنا پڑے گا خان کو ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے کہ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹکٹ لینے کے لیے لوگ کتاروں میں موجود ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ چیلنج کیا ہے کہ میں جسے ٹکٹ دوں گا وہی جیتے گا اس لیے کہ آپ نے ان ہزاروں لوگوں کو اگر توڑ بھی لیا یہ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے یا الیکٹیبلز تھے مگر خان کو ان سے فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو ضرور پڑے گا اس لیے کہ جو لوگ ہیں اس وقت عوام ہے وہ کہتی ہے ہم لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہم تو ان کے ناموں سے واقف نہیں تھے ہم نے تو یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے اس کو ووٹ دے دیں اس لیے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے ہم تو ان لوگوں کو جانتے نہیں ان کے چہرے نہیں جانتے تو اس لیے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا اور یہی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے جس کے لیے وہ ہر ہر باز مار رہی ہے ہر راستہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کے الیکشن کروا کے جان چھڑائیں لوگوں میں آپ جائیں جیسے مریم صاحبہ بڑی خوشی کی بات ہے وہ لوگوں میں اب نکلی ہیں آئی ہیں میدان میں مگر اس میدان میں کیا فائدہ اس میدان کی سجانے کا کیا فائدہ جس میں آپ خود ہی ہوں اور آپ کے مدے مقابل نہ ہو مقابلے کا مزہ تو جب ہی آتا ہے جب آپ کے مقابل کوئی کھڑا ہو جب آپ کے مقابل کھڑا نہ ہو مقابلہ وہ مقابلہ ہی نہیں ہوتا وہ تو ایک شو ہوتا ہے وہ تو ایک شو کیا جاتا ہے شو برپا کیا جاتا ہے جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مقابلہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدھے آپ کے ساتھ تانیاں بجا رہے ہیں آپ کو داد دے رہے ہو رہا دوسری طرف آپ کے مدے مقابل کی طاقت کا بھی مظاہرہ ہو کہ اس کے ساتھ کترے لوگ ہیں تو اس لیے خوبصورت منزل ہوتا اگر سارے لوگ جلسے کر دے ہوتے ہیں بگر ایسا نہیں ہے خان صاحب جو ہے اس وقت یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو حکومت نہیں توڑ سکی آپ نے جتنا آج تک کیا خان کی مقبولیت کو بڑھایا آپ نے اب جو کیا اس میں بھی خان کی مقبولیت بڑھی آپ نے ہزاروں لوگوں کو اندر کر دیا ان ہزاروں لوگوں کی جڑے لوگ جو ہیں وہ خان کے ساتھ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کا اور اضافہ ہو چکا سوچنے کا مقام ہے کہ ڈنڈے گولی سے شہن شہران سے مضبوط کوئی نہیں تھا وہ نہیں جیتا تھا اس لیے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے آنے والا ہر دن بڑا چلنجنگ ہوتا ہے کبھی کوٹس کے حوالے سے کبھی لوگوں کے حوالے سے اللہ خیر کرے ناظرین کہنے کو بہت کچھ ہے مگر وقت کم ہے آپ کا بھی خیار رکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو وقت دیتے ہیں اس کے ہم مشکور ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کے ماملوں رہیں گے اپنا بہت سارے خیار رکھئے پاکستان زندہ بات پاگفاج پاہندہ بات